اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیخ سادی کے اقوال ان کی آج ہم نے اکسسائل حل کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے سوال جواب دیکھنے ہیں سوال جواب میں پہلے کیا کہتا ہے شیخ سادی کا اصل نام کیا تھا یہ آپ آوگے پیج نمبر 50 پہ پہلا پہلا سوال ہے شیخ سادی کا اصل نام شرف الدین تھا شیخ سادی کا اصل نام کیا تھا شرف الدین تھا یہ اس کا نام ہوگا پہلا سوال کا جواب ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 2 شیخ سادی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے شیخ سادی کا جو لقب تھا اس کو دیکھیں یہ بھی پیج نمبر 50 پہ آپ آوگے 50 پہ پیج نمبر پہ آنے کے بعد انہیں حکیم المشرق کے علاوہ مولیم اقلاق بھی بولا جاتا ہے انہیں حکیم المشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا ان کا جو مین لقب تھا جس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ تھا حکیم مشرق حکیم مشرق مطلب مشرق کے حکیم کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 3 سوال نمبر 3 میں ہم نے دیکھنا ہے انہیں حکیم المشرق حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا تھا جو ہمارے پاس جواب آتا ہے اس کا انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے تو وہ مولیم اقلاق بھی کہلاتے تھے انہیں حکیم مشرق کے علاوہ مولیم اقلاق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے تیسرا سوال مولیم اقلاق کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کہاں گزارا انہوں نے اپنی زندگی کا بشتر حیثہ کہاں گزارا یہ ہمارے پاس آتا ہے پیج نمبر 50 پہ آجو دوبارہ شیخ سعادی نے طویل عمر پائی اور انہوں نے اپنی زندگی کا بشتر حیثہ سہر و سیاحت میں گزارا اپنی زندگی کا بشتر حیثہ کہاں گزارا سہر و سیاحت میں گزار دیا اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آتا ہے 5 شیخ سعادی کے نظم و نصر کے دو کتابوں کے نام لکھیں یہ بھی ہمارے پاس ہیں پیج نمبر 50 پہ اس کی دو کتابوں کے نام لکھتے ہیں شیخ سعادی نے کیا کیا شاعری میں بھی کی اور نصر میں بھی لکھا شاعری میں بھی ان کی مصنوعی کتاب بوستان اور نصری کتاب انگلستان کو بہت زیادہ شورت ملی اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سوال نمبر ہمارے پاس 5 ہے شاعری میں جو تھا ان کا مصنوعی کتاب بوستان تھی اور نصری کتاب کونسی تھی گلستان تھی جو بہت زیادہ شورت اور رہمیت کی ہاں ملتی اس کے بعد ہم نے آنا ہے آگیا اس کو دیکھ لیں میننگ کو دیکھ لیں مال کہتے ہیں دولت کو مال دولت ہو گئی صحبت صحبت کہتے ہیں ہم صحبت کا معنی ہوتا ہے گزارو بسر یعنی کہ ان کے ساتھ گزارنا زندگزارنا رہن سین ہو گیا حق شناس حقی پہچان ہو گیا دانش اقل مندی کو کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو مجوتے اوپر دائزن مرکبات کے مفہوم بھی ہم نے واضح کرنا مرکبات کے معنی حملے دیکھ لیتے ہیں حقیم مشرق مشرق کا داناہ کو کہتے ہیں مشرق حقیم کو کہتے ہیں اس کے بعد معلم اخلاق اخلاق کے استاد ہو گئے حکمت دانش دانائی اقل مندی ہو گئی یا دانائی اقل ہو گیا اس کے بعد عدبِ آلیہ آلہ عدب سیارت سیاحت سیارت تفری اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے متضاد دنیا آخرت دوست دشمن بدنصیب نصیب مصیبت مصیبت کا ہوتا ہے اس کا آئے گا مصیبت کا ہمارے پاس آتا ہے راحت مصیبت کا آتا ہے راحت بے عمل عمل یعنی کہ ان کو ہم لکھ لیتے ہیں مصیبت راحت بدنصیب نصیب اس کے بعد دوست دشمن دشمن دنیا آخر اس کے بعد آتا ہے بری صحبت میں رہنے والے بری صحبت میں بیٹھنے والے کی کیا چیز اچھی نہیں ہوتی سوچ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا بے موقع نرمی کرنا اسے کیا بنانا ہے شیر بنانا ہے کون دنیا کی ضلیل ترین ہستی میں شمار ہوتا ہے کتا کس کے لیے بدعا کرنی کی ضرورت نہیں حاصل لوگوں کو ستانے والا کیا کہلاتا ہے بدنصیب شیخ صادی کہاں پیدا ہے وہ شراز میں یہ ہم نے دیکھنا ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ تمام جتنا آج ہم نے پڑھ رہا ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے جو آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا کلاس ورک ہوم ورک ہے وہ ہے ایم سی کیوز آپ نے ایم سی کیوز کرنا ہے جو آپ کے کلاس ورک ہوم ورک میں ہے اور جو آپ نے یاد کرنا ہے یعنی کہ جو ٹیسٹ ہے آپ کو کمپلیٹ ہے جتنا آج ہم نے پڑھا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچہ سمجھے ہوگا اللہ حافظ